حمدکا یا اللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ وآہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید بل فرقان الحمید قد جاءکم برہان صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهُمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا با آوازِ بلند پڑیئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد و صلاة و بعد میرے نال سٹیپ تے تشریف فرما جنابِ حضرتِ علامہ مولانا خوبصورت خطیب خوبصورت فقصیت جنابِ موطرم احمد شیرشلو صاحب زیدہ شرفہو اور جنابِ موطرم نکابت دی دنیا دن در خوبصورت نام ڈاکٹر منبر علی منبر صاحب اور سناخنِ مصطفیٰ شاہباد علی تابش جتنے بھی انجمن رضاکارانِ مصطفیٰ مصطفیٰ ٹھٹا غلام احمد نگر و اہلِ یعنِ اہلِ یعنِ گاؤں و مسجدِ انتظامیاں ٹھٹا غلام اور جتنے بھی شریکِ بذنے دعا ہے اللہ میری اور عابدی بخشش فرمائے عزیزانِ موطشن مافلِ پاک دا شاڑول اچھا جا رہا سی ہے اچھا جانا سی لیکن جس جگہ تے میں اگے جا کے خطاب کرنا ہے اس جگہ تے جنہ دا خطاب میرے تو قبل سی اوہ چونکہ تحریکِ لبائک دے حوالے نال پکڑ دا کردہ سلسلہ انہوں نے پولیس نے گرفتار کر لیا ہوں میں اگے پڑا سڑھیں کڑا ہوں میں بھائے پڑا سڑھیں دے گارانے ہیں اللہ اپنی حبیب دے سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختمِ نبوت دے جتنے بھی چوکی دار نے اللہ صاحب دے حفاظت فرمائے عزیز آنے کے رہمے قدر میں شاباش پیش کریں گا منور علیہ منور صاحب نے نقیب دیکھو نا کتنی درو آئے ہیں آخر انہ بھی پڑھنا ہیں نات خان میرے تو قبل خطیب صاحب ہیں ماشاءاللہ میرے تو عمر اچھ بھی بڑے ہیں علم اچھ بھی بڑے ہیں تو انہاں سب نے مینج کی تاہمیں شکریہ دا کرنگا اور کوشش کرنگا ٹائم اگرچہ کامل لگ گئے کسر پوری کرشڑا سو سنار دیتے ایک انہوں لہا رہا لے کرنا توجہ کرے آئے بھائی ایک پینڈ دا بندہ سے آنا جا مرگیاں ماما الزرہ جاوے کباری اور انہوں نے گزارش کرے کہ اممہ جی اپنی آواز بند کرو اور اتھے چکے مرد ازرات بیٹھے انہیں انتظامیاں دا کوئی بندہ لگا جاوے بس منہ کر کے آ جائے توجہ فرمائیے گا اللہ فرماندہ قد جا اکم برحال تحقیق آیہ 30 کور موجزہ برحال دلیل یہ لفظ جڑی نا تقریباً درمیان میں سائز دی جڑی عدی سطر ہے نا اب پتراؤں چپ کروئے بچے قبھا ایک دے مراد دین کروہ بدicia حدی لائن موسیقی اون دے وچہ بھی پورے نہیں ہو رہے لیکن اگر زندگی صرف کر دیتی جائے نہ صرف اس گلج زندگی مک جائے اس گلجی صحیح طرح تشریح سوائے رب تو بندہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اتنی بسعاتیں دیندر احبابی دی وقات میں عام فہم جڑی گفتگو ہے جیسا کہ سامائین جتنی صلاحیت رکھ گئے اس نے مطابق گفتگو کرنگا انج کر کے سمجھانا گا کہ ہر نبی جو بھی دنیا تشریح لے آئے نے جدو اعلان نبوت فرمان دے شاہن تے قوم اندی آئی بجت تشریح نبی آئیو تے دلیل دیو بجت تشریح نبی آئیو او جڑی دلیل کو منگ دے شاننا او دلیل ایسی منگ دے ہان جڑی انسان دی اکل اچھ ادراک نہ اندا ہوئے جس چیز دا انسان دے اکل دے اندر ادراک ہے بندہ سمجھے نہ سکتا ہوئے مثلا حضرت نول علیہ السلام آپ دکھاؤ ماں کیا وجہ تُسی نبی ہو تے ایس پہاڑ دے وچوں اٹھنی کڑ کے بکھاؤ تے خالی اٹھنی نہ ہوئے گبھن ہوئے تے بار نکڑ کے تھوڑی دیر بعد بچہ بھی دے ہوئے تے بچہ دے کے پچھے دودھ بھی دے ہوئے گھلے ان کرنا ہے یہ ان کوئم دا سوال ہے میں جہاں جی کرو یہ تیری میری اکل سمجھے چھے گھلے نہیں ہوں دی جیڑی تیری میری اکل سمجھے چھے نہ آوے نا تے او اللہ دے نبی ہوجھ کر دین انو مجزہ آخ دین انو کی آخ دینے موجزہ اور غیر نبی واسطے موجزہ نہیں ہوں دا آپ کو ساڑے پڑھنا ہے اچھے بندے پڑھاندے بندے ہوں دینے موجزہ مولا مشکل کشا میں آخواہ جی مولا مشکل کشا تے ایک رکاو اچھ پیر رکھنائی تے دوجی رکاو اچھ پیر جانے آتا ہی سارا قرآن پڑھ چھٹ دے تے جناب تُسا جو کانی کھاڑ کے سنانی ہیں ان دن انو چنگانی قرآن پڑھ کے مولا علی دی بار گا چھٹ دیا پیش کر دے بھی ہے اللہ مڑو ہوں دے تو قیدہ بھی بڑھ گیا ہوں دے گیا ایتھے بھائی کی کھانا ہے انہیں بندے ہیں کھانا ہے چھوڑا نہیں کھانا جنے عورتان کھانا ہے ملہ ہے بھائی آچھنگی تُسے ٹش کر دی بھائیو اور میرے بھائیو خدا دانا ہے قرآن دا دامن نہ چھٹ دو جدے نال اہلِ بیت دا تعلق انج رہائے دھڑ کر بلا اچھے سر شام دے بزار اچھے قرآن دا تعلق اس اہلِ بیت نال انج اتھے وی زبان بگیر دھڑ توی رب دا قرآن پڑھ دی فیئے اس پاس سے وی آجو خدا دانا ہے میرے کانیاں تیریاں رانا ہے اچھا خیر ادراتِ دی وکار غیرِ نبی دا موجزہ نہیں اندہ ویچے مصلا سمجھانے سے سمجھانے چھٹے اُن ناخیہ پہ یعنی کار کے بکھاؤ اللہ دے نبی رب فرمایا سونے آن سادھ مار اشارہ کرنا تیرا قام ہے پتھران دے وچوں اُنٹھنیاں پیدا کرنا تیرے رابدہ قام ہے نبی اشارہ فرمایا حکم فرمایا اُس دے وچوں اُنٹھنی بھی نکلی اُن آدشاتھلا کے بکھانا دے مہی تو سمجھائی ہے کہ نہیں ہے عزیزان موتشم اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم نہ نکاہ ہویا ہے نہ عمل غلط ہے پاک طیب بھی بھی نہیں پتر آگیا اچھا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہویا ہے پہلے تے ساڈی قوم میلاد دا پتہ نہیں ملاد اندے کنو ہاں جنو اندے نو ہیپی برث ڈے ٹو یو انوار بی اچ میلاد اندے ہاں میں دن سب کا جا کر کے سمجھایا جی سائیں دوانو سب کا جا کر کے سمجھایا ہے دوانو مطلب ہے باڑے روڑے چجانے دلیل نہ ہاتے آہ وڈیان وڈیان ہاتے وہ جڑا کیک نو کٹ دے پھر بالا نہ دے ہیپی برث ڈے یہ جڑا ہیپی برث ڈے او ملاد اندہ دے یہ مسئلہ بھی یا لوگ ہیں ان کو یا کہنا بج ملاد کٹ تھے انوار کھا مر جائے تیرا ملاد ہے تے آمینہ دلالدہ نہیں ہے کوئی سمجھائیے کہ نہیں ہے عزیزان موتشم جدو حضرت عشاء علیہ السلام دا ملاد ہے تو حضرت مریم ایک درخت دے نال خجور دے درخت دے جاڑ نال تشریف فرمانے تے بھک محسوس فرمائی نہیں او مٹھے آؤ میرے الوک او مٹھے آؤ مٹھے آؤ میرے چنوں شہزادے ہو ایدھے میرے الڈیان کرو میرے بیٹھے آؤ غصے نجان دے بٹھا بھئی عابد وجہ فرماؤ جی اگر ایک کیمرہ گر جائے تو یقیناً لکھ ڈیٹھ دو دو نقشان ہو شکتا ہے تو جی جی ٹھیک ہے جی میں سمجھا دیں میں انہوں نے سمجھا دیتا ہے جی آپ میرے الڈوجہ رکھو عزیزم آپ میرے الڈوجہ رکھو آپ میرے الڈوجہ فرماؤ جی محبت کیتہ کرو محبت فرماؤ میرے الڈوجہ الڈوجہ ہے جی اب آپ نے تو حضرت عشاء علیہ السلام دا میلاد ہویا ہڑو درخت چی سکا ہویا اکھے یا اللہ حق اللہ فرمایا اے میری بندی ان دی ٹینیا لشارہ کرو جنابِ اس شادی امیان جی ٹینیا لشارہ کیتے ٹینیا جھکیاں سامیاں بھی ہویاں اتھے کھجور بھی لگی مٹھی بھی ہو گئی پاک بھی گئی محبت میں خیجناب مٹھائیاں منڈیاں سال بات گلیاں ساف کر کے ویچ جناب سجاوٹاں کرنیاں اللہ دے بندیا اے تی ربنو میں اداما پسندنے تی جنہ نے اے نبیاں دیاں ولادتاں ہوں یا نے جنہ نے ولادت مبارکہ دا سباب بڑیاں نے جنہیں پاک اور تاں اللہ دے بندیا اے عزاز تی رب انہوں بھی اطا فرمائے بے تکے جی اگلنا کر دے رہا بے تکے جی بندے ہوں دے بندیاں دا مڑکیڑا آگ کھڑے ہیں بندے ہی بے تکہ ہوئے جنہوں مطلب ہے کہ پیدا ہونتے ہی اتراز ہوئے انہوں اس بندے میں کی آگ سکنا توجہ ہے عزیزہ نے گیرامی قدر اسی طرح دیگر انبیاء رسل اپنے اپنے دور دے اندر جدو تشریف لیندے رہے قوم دلیل منگ دی رہی نبی دیندے رہے اتھک میں بڑا اہم مسئلہ سمجھانا ہے جیڑی گوٹھے چھو تسی بیٹھے ہو ان دے واسطے مسئلہ ضروری ہے کلمہ پڑھا نہ لے مسلمانوں جیڑا تیرا تے میرا نبی ہے نا اونا تو پچھے کوئی آکھے نا میں نبی ہاں تے امتی تو اے نہیں آکھنا بجے تے نبیئے تے دلیل دے ورنہ تم ہی کافر ہو جائے دا گل اکہ دی اکہ سو ہاتھ رسہ سیرت گڑ ساڑھے نبی تو پچھے کوئی اور نبی پیدا ہو سکت ہی نہیں ہے پیر دارے رسالت تاج دارے ختم نبوات تاج دارے ختم نبوات لبائی 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 یا رسول اللہ نعرے رسالت نعرے تحقیر نعرے حیدری حضورت یہ ختم نبوات ایڈا پک کا ایمان رکھنا ہے یہ ساڑے آئیمہ لے گئے ساڑے آئیمہ فرما گئے کہ حضورتو بعد کوئی آکھے پہ میں نبی ہاں تے اے نہیں آکھنا بجے تُو نبی ہیں تے بکھا موجزہ نا نا اے تیرے گلے چھے اے تیرے ذہنے چھے گلے بھی نہیں جانی چاہیے بجے ہے جے بھی نہیں ہے ہی کوئی نہ یہ کوئی سمجھ جائی ہے کہ نہیں ہے مقدی مقاوبہ سے ہے ہی کوئی نہ اللہ دے اپنے معبوب نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولِ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ تیرے تھے میرے نبی تھے آکے بس نبوت اللہ نے ختم فرما جھڑی ہون بات دے اندر کوئی نبی آسکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے وہ اپنے نفس نبوت دے اندر آنگے لیکن وہ اپنے نبوت ہے تھے رائج نہیں فرما انگے وہی آمنا دے لال دے دین دے خدمت فرما انگے اور میں پیچھے جے کچھ دوستانال ملاقاتہ ہوئی ہیں اور معاملات بنے میں تو گزارش کی تیسی کہ میرا دل ہے کہ چناب نگرد ارد گرد جتنے گاؤں ہیں ایک ایک دن ہر پینڈچ گزارا اور نوجوانانو جڑے پینڈ دے نوجوانانو شڑول تائے ہوئے اس دے مطابق ایک ایک دن دے ورک شاپ ہوئے اسی ہور ڈنڈا سوٹا تے نا چاہ سکتے پر اپنے نوجوانانو ایت دا سکتے یا پترو کسے دوائی دے لالہ چے چاہ کے کسی کھا دیا نہیں نڑا ہاتھ نہ رڑا لے آج کسے حضور دے ختم نبوت دے منکر دے نال جا کے مٹھے مٹھے جب پھینہ پالمی اللہ دا واسطہی اے جب پھینیاں ساریاں میٹ جانیاں نہیں کبر اچھ کام آمینہ دے لال نہیں آڑا ہے کبر نگندی کر لیں یہ میں نکی جی گھل اٹھے توجہ فرمائیے گا آپ آب آپ آپ دے توجہ ہے جی کہا دیا نہیں کافر ہے کافر ہے کافر ہے کہا دیا نہیں دے کافر اچھ شاک بھی نہیں کرنا کیونکہ شاک کرناڑا بھی کافر ہے اساں اکا نبی دا کلمہ پڑے آئے اس نبی تو بعد اسی کسے نو نبی مننا تے دور دی گا لے اچھ تو بعد کوئی نبی آ سکتے ہی نہیں ہے اب آپ اپنے زیوکار تیرے تھے میرے حضور آج اب یہ تھوڑا بڑھنا چاہے ایک ایک دیڑی پرانہ بڑھن کے اور تھوڑا خادم بڑھن کے ہوجبہ میں سیدہ تھوڑا خادم بڑھن کے پتہ کیوں حضور دی ختم نبوت دو اندسی یہ با حضور دی ختم نبوت کی چیزی کوئی سمجھائی ہے کہ نہیں ہے اس واسطے گولی ٹھیکہ بھی اور تھوڑے جائے یہ تو ہی گولی ٹھیک ہے تو ساکرانے میرے اعلی خاندہ جی کو مسئلہ سی اور تانہ اور تانہ بڑھن مشورہ دے لیں بھجی اتھو ایک ورے صرف ٹیسٹ کرا لاؤ میں اقول تو فوت ہوگی میں تیرے واسطے بخشش دعا کر چھڑ سامائے اتھو کونو جانا آج ساڑا ڈرائیور ویچگوری بٹھے ہیں اگردیش بٹھے ہیں جت لیویت تو لگی ہے تو اندہ شاہ جی ایک ورے لانت کرے آئے اور ساڑا ڈرائیور اڈڈا کرے آئے اندہ شاہ جی ایک ورے لانت کرے آئے تو اسی اللہ دے فضل کرم نال اندہ لانت کر کے جانے آتی اندہ لانت کر کے آمینہ دے لال نو رازی کرنے آتی نبی موجزے مانگ دی رہی نبی موجزے بکھان دے رہی تیرے تھے میرے نبی دی جدو باری آئی اس لئے رب موجزے دیتے نہیں موجزے دیتے رب بندہ سونے آن تینوں سراپہ موجزہ بڑھایا ہے پہلے جتنے نبی نے انہ دے موجزے گنتی ہے چھے کسے دے کتنے کسے دے کتنے کسے دے کتنے کسے دے کتنے تیرے تھے میرے لج پال نبی دے موجزے گنتی ہے چھے کوئی نہیں سونہ انگلی دا اشارہ کرے چاندہ ٹوٹ جاندہ ہے سونہ اشارہ کرے انگلی دا سورج واپس آجاندہ ہے سونہ اشارہ کرے انگلی دا پتھر کلمہ پڑھ لئی دے بس میں سونے نبی دی انگلی دے صرف گال کرنی ہے تھوڑی دیر جیڑی میں کر سکیا توجہ فرمایا جاں صرف انگلی دے گال کرنی ہے توجہ فرمانا میرے تے تیرے نبی مکہ دی گلی دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں ابو جا لگوں پہ اندہ ہے بعد بخت انو شرارت سوجی اکو جو بندے بڑے خود دے دماغ دے بندے اندہ ہیں شرارت سوجی انہا اندہ ہاتھیں چاہ میں کنکران اکہ یہ بندے نا دو اندہ ہاتھیں روڑی پھاڑ لینے دی اندہ ہاتھیں چاہ روڑیاں آنا اہمیں اتھر دیاں اسو ہاتھیں روڑیاں پہ اگو حضور دے سکیا اس تھوٹھو آنج کر لے گیا پھاڑت کو آنج کر رہا سی نا اس آنج مٹھی بند کر لے وہ آنج کر کے لگا گیا لگا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے آگے نا اسے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دا سدھے نا میرے ہاتھ چچکی ہے میں تیرا کلمہ پڑھ لے شاہ توجہ 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 سنے آجے سنے آجے میں تیرا کلمہ پڑھ لے شاہ اگو میرے نبی کیا کھائے ہونے یہ سن کے ضرور بولے آجے توجہ کرے آجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو جاہل میں دساں بہت تیرے ہاتھ چچکی ہے یا تیرے ہاتھ آڑا شہدت سے بہ میں کیا میں دساں تیرے ہاتھ چچکی ہے یا تیرے ہاتھ آڑا شہدت سے بہ میں کیا اور جو دوئے کہا سنی نا اوہ حیران ہو گیا وہ سنے کہا اللہ میرے ہاتھ تو روڑیاں نہ تو کدھی روڑیاں بھی بولی ہیں اے میری عزید اے میرے دوست یا نہیں اور سارے انو ملکے پڑھنا پوے گا ملکے پڑھئے اے پتھران نکل میں پڑھا نای یار نوجوان مدان یادرہ سارے پڑھا دے اے پتھران نکل میں پڑھا نوجوان واللہ تھوڑے چیریاں دا نور سلامت رکھے اے پتھران نکل میں پڑھا اللہ سنیا جڑا بولوے ہندی زبان اچھ برکت پیدا فرما دیوی سارے بولی آجے اے پتھران نکل میں پڑھا جان دائے اے گگیاں تگلہ کرائے جان دائے اے پتھران نکل میں پڑھا جان دائے اے گگیاں تگلہ کرائے جان دائے خدا درتبہ اے جملہ اے جملہ جس بندن سمجھا گیا اس بندن اگلی گل سمجھا جائے گی توجہ کرے جو شاعر کی کہہ رہے خدا درتبہ جوڑے محمد محمد درتبہ خدا جان دائے محمد درتبہ خدا جان دائے محمد درتبہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق بابا جب الاند نعرہِ حیدری سوڑے آن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اے صدیق میری حقیقت نو میری حقیقت نو میرے رب تُسیوا کوئی نہیں جان سکتا کیوں میں کوئی جان سکتا ہے اللہ دے بندے آ توجہ فرما نا توجہ بھئی بابا دی توجہ ہے دی جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اے تیرے ہاتھ تھالی چیز دس سے بھائی میں کیا وہ حیران رہ گیا یارہ بچے جڑے گوٹ تھالے انہا یہ میرے ایس دماغ اجوجہ دیں انہا نواق ہوئے تھے ویچ بندہ کو شیانہ بے آجا ہوئے تھے انہا چھپ کر آگے رکھیں توجہ ہے جی آپ آب آب دیں آج راتے دی وکار توجہ فرمایے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا ایس طرح کر کے رس گل میں انگلی دی کرنی ہے سرکار علیہ السلام نے نا ابو جہل دی مٹھی علیہ السلام حضور نے اشارہ کیتا اور حضور نے اشارہ کیتا یہ کرن دی دیر ہوئی ہے ابو جہل دے ہاتھے چھ ضرور آیاں پر کلمہ آمینہ دے لالدہ پڑھ دیاں پہیاں ابو جہل دے ہونے پہ کیا ہے اب کچھ بندے اندھے نے وہ دلیلہ نہ رہا مانے جاندے تو کچھ بندے اندھے نے نہ ماننوں کے بھائی ایس آنے ماننا کہاں چھٹا ہے وہ ایک بندے اعلان کر چڑھے ہو سکتا کہاں چھٹا ہے اندھے ماں کھا کم لے آجیا انہاں سارے ملک نہیں پہاندھا اندھا کی پہاندھا نہیں پہ اسے کہا پترہ ہر جسے نہ ملک نہ چیلنج کر اسے کہا اممہ آج جی تے پیڑ پہ آئے وہ بھائی ملک کٹھا ہوئے ہیں تو وہ ساکڑا سی بھائی کہاں چھٹا ہے اسے کہا پترہ مڈون میں کی کران تو تے ہر جنہیں اسے کہا اممہ میں ہر سانتے تاں جے من سان ہر سانتے تاں جے اکوچ بندے اندھے نو نلدستہ بھی پہاندھے آجی میں ہونے آج کل حالا میں کوج نہیں آندھا بولو سبحان اللہ نہیں 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 پاکستان ترقی کر رہے بس میں تھے انہیں جی آکھنے بولو سبحان اللہ توجہ ہے لی ادرات زیوکار توجہ فرمائیے گا کر رہے ترقی جی ترقی ہی کر رہے ادرات زیوکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ غلاموں کچھ بندے اندھے نا مانو کے ہونے بے خلو بے اندھے ہاتھیں چھے پتھر کلمہ پڑے آئے پر اس پتھے کی آکھیں اور بکیا ہے باد بہتی انوان دے پتھر سٹھیاں تھلے وہ کنکران تھلے ساٹھ کے نا تے اوہ آخدہ ہے بھئی ہوئے 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 تیرا جادو جڑا ہے نا یہ تے پتھران تے بھی چال جاندہ ہے خدا دی قسمیں میں نو ایک گل سمجھا جا گئی ہے میں لیا کچھ بندے کچھ نوجوان کچھ ساٹھے بچے نا ایک دے ایک دے پورے پھرے بندے اندھے پتھرو تو سی ادھے کیوں پہ جاندے ہو ساٹھے بچے اندھے جواب اندھے کوشش کر کے اندھے اپنے ناڑ پہ لاننے ہیں اوہ اپنے ناڑ لاندے لاندے آپو ناڑ لاغ جاندے ساٹھے 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 پنجابی لوگ نے بزرگ اندھے بندہ جڑیانا پڑے آکے روک سنیا کرو اندھے بزرگاں کھوڑ بے کے اندھے کھوڑوں ناو مشورہ لیا کرو بزرگ بندے دی دوست تکہ دی بھی بندے نو نقصان نہیں دین دی ہمیشہ نافہ دین دی ساٹھے باپے فرماندے اندھے ساٹھے بزرگ بندے آندے اندھے ساٹھے پتھر جڑی پینڈ نانا جانا ہوئے اندھا را پچھن دی بھی لوڑا یارا جڑا بندہ اندھے ایک منٹ کوئی بندہ حضور دے سے ابانو غلط چا آکھے ہن توسی جارا میری گلل دھیان کرے جا جن دے چھے اتنا شعور نہیں ریا بنا توسی عبادہ دور وکھیا نہ ہو شخصیات وکھیا نہ تو قرآن پڑھے آ نہ تو حدیث پڑھی نہ تو دین پڑھے آ اس دے باوجود تی نو تری جا کلمہ چھاڑ تو پیو مر جاتے لوں جنازہ پڑھنا ہوندہ نہیں مسئلے کردہ ہے حضور دے سے آپ باتے مسئلے کردہ ہے حضور دے کوئی اٹھ گئے تو نبی دی حال دے بارے چگل کردہ ہے جنہوں اپنے پیو مر جاتے لوں جنازہ پڑھنا نہیں ہوندہ میں آنا پتراؤں وڈے وڈے مسئلے چھڑھو خدا آدھا نا ہے پڑھے انا کس سے خلب ہو بایسی مسلمان کی میں جنہیں کو مسلمان نہیں ہے تو بول لے آپس دے آپس دے پیٹ دے بندے ہیں آنا تھے کوئی گاروں چلو بورو جو چون سڑتے ہو بھی ساڑھے آپنے ہی نہیں آپس دے گار لے ہونجے ایک چلو بندہ مر جائے اندہ جنازہ پڑھانے مولوی اگر کھلوتے آوے اب گم مولوی ہوئے جاتے کیونکہ کمزور مولوی کونگالہ نہیں ہوئی اوہ مولوی ہوئے جن دے کو چار پانچ چھے دا کلے ہون بندے کو کلے ہون بندے چمور گرہ جگرہ ہوں بھائے اوہ مولوی مسلح تو آٹھ جاوے تو آکھے بمائی جنازہ تاں پڑھانا ہے پیڑے سارے ہم سنانا ہے تو اوہ دے وند ہو جانی ہے کننے کوئن سی ہیں سن تے اپنے آ دے جنازہ نہیں ہوں دے گلہ کرنے آوہ ان نہ دیں گے جن نہ دیں گے شاہنا رابدہ قرآن بیان کرو اس واسطے میں آج دے اس بزم دے وچ شاہ اپنا تھٹا غلامہ مدالیانوے سبق دے جیسا میرے بچوں چھڑ دیو اختلافی مسائل دے اندر نہ پیہ کرو فلانا آج فلانا آج اپتہ رہ تو سب سے پہلے میر بانی کرو اوہ جوڑی پنجھر پینے نہیں کاپی نہیں نماز ہے جن دی تو سی کم از کم ہوئی پکھا لاؤ کوئی چھے کل میں کوئی مان دی گے صفتہ ساڑے بجردوں کے مطلب ہے کہ سچ کرنا کرنا مننا نار زبان دینج کر کے پنجابیہ چوکو پڑ دے اندر حضراتی جی وکار پکی روٹی چوپڑ دے اندر تو کوئی پڑے لکھا بندہ ہوئی تو انہوں پتا ہوں دا یہ کسی نوم دی بھی ہوئی ترجمہ دا پتا ہے مطلب کہ میں ایمان کی رکھنا ہے اے ساڑی مسلمان انہیں کوئی مسلمان نہیں گے گلہ کرنے آہ اتاں اتاں نہیں آہ اوہ میرا بھاؤ ایک سچا سچا مسلمان بن اچھے بھراب بھرانو دال آلائن دے تو گڑی اچاں کے اندر غلام ہیں رسول کے غلام ہیں گرانو گر دال آلائن دے تکڑی اچاں کے اندر جنوں سے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں مگر رسول اللہ دی بارگاہ چپڑ لے جیساں یہاں جا ہر شہر ٹانگ نے چھڑی دے گھر کوئی سمجھ آئی ہے پھر نہیں آئی جیڑا تُسی دھمچڑ بارا ربی اللہ لے دیں پان دے ہو اللہ بچائے وہ دناش کر دیں سمندر امڑ دے پہ اندھے نے مسیطی مولوی ازان پہ پڑ دے مسیطی مولوی پچھو پہ اندھے پہ کوئی جماعت واسطہ ہی آ جائے تگلی اچھ بندے آندھے پہ اندھے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سب جھوٹھے ہیں سچے مسلمان بنو ہے میرے بھراماؤ اگر سے بندے دودھ پچھے زمیدارہ دودھ بچھنے ہی زمیدارہ گواندی ہے اگر زنے پتر پر دودھ قدیلی کسے بچھے پتر تدودھ قدیلی کسے نہیں بچھے اگر مجھے چار کلو دیندی ہے بندے چپانچ کلو دیندی ہے یارویں آلے دیں میں یہ سیاں نے آلا لیا ہی جائے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ اگر بندے یارویں آلے دیں نائے دیں دیں اگر اندھے چلو کھال دی بوری آجا تاں یارویں پوری نہیں پی پھوندی اگر بھامیں کھال دی بوری یوں دی ہے یا نائے یوں دی اس لئے کم پورا پیار آندا آیا توجہ ہے جہاں پا باب دی نور خدا دے نور خدا دے تو نہیں بیا بلاندا دو دنوان دے نور خدا دے بول لو تسی روستے نا جاسو نا روشی آئے آپ باب دی توجہ ہے جی آپ دی توجہ ہے بھائیا جیڑا بندہ نور خدا دے تو نہیں بلاندا با قول خدا دے دو دو خدا دا نور ہے یہ میں گلنے تجیڑا اتھو نہیں بے بلاندا گلنہ کرتا ہے ویڈنگیاں ویڈنگیاں آج تو بعد صاحب تو پہلے ایک سچے مسلمان بنو مڑکلی کرے آج محبت نہ بولیے سبحان اللہ اتھو 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 سلطان بہت اکسیر سنانا محبت نہ بول سبحان اللہ عزیدہ نگر میں کیا درہ جو رسلطان بہت اللہ حالہ لیگار سمجھا گئے آفر مدمی نال کو سنگی سنگے نہ کریئے کہ نہ پلن لاجے لوائے تمہیں قدی ترگوز نہ تھی دے کہ بھاویں توڑ مکے لے جائے کام دے پتر ہنس نہ تھی دے تے بھاویں چوریاں چھو گے چگا آئے پتر ہنس نہ تھی دے پتر ہنس نہ تھی دے پتر ہنس نہ تھی دے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تاقیب نعرہِ حیدری نعرہِ 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 تو سمجھائیے بھی نہیں ہے جو موڑ پہ نہیں مندہ جو موڑ پہ نہیں مندہ اتوی گال انگلی دی کرنگا بس میں گالا سرکار دی انگلی دی کرنی توجہ کر رہا دی جی نہ مندہ ہو میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تیرے تھے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تو حضور سرکار تھا اعلان نبوت ہو یا نو بڑے بندے میرے نبی نے مخالف ہوئے بڑے بڑے مخالف ہوئے پر ایک گال آئی کھڑ میں سوچ دے آئے بھے یار اسی مندے بھی کوئی نہیں تے کس انہوں نہ مننا ہوگئے نا تکو دلیل بندے کھڑھونے چاہیے دی ہے آمد شہر سیلوی صاحب بندے کھڑھ کوئی نہ کوئی دلیل ہے وہ پریشان اس گال تو آئے بھے ایک تیسی مندے نہیں اتتو ساڑے گول دلیل کوئی نہیں ایک مندے نہیں تے اتتو دلیل بھی کوئی نہیں انہیں جاویئے تھے جاویئے کی دے سمجھ ہی نہیں بھی لگ دی بکر یہ کی مکہ دے اندر میرے نبی شرکار دے مخالفین نے دارن لطبہ دے اندر میرے نبی دے خلاف بیٹھ کے پروپوگرڈا شروع کی تے مشورہ کر رہنے کی کریے ایک کنہ دے اندر بندہ بیٹھوئے اندہ یار اسی نوے دیا گلہ دی سمجھتے ہوں دیے پر جواب کوئی نہیں ہوں دا کی میں جواب آوے جڑا بول دلہ فرمدہ بما یم تک عن الحواء انہوں ہوا اللہ یار اجڑا بول لے اللہ فرمہ وے سونوا اپنی بول دا اوہی بول دے جو میں بول دا آبابی جیوہ کاروڑے نا لوگانوں سمجھ کی میں آسکتی ہے ایک بندہ بولیا تو سا کیا یار ایک بندہ جیدہ نام حبیبے یہ مندرین والے سنے ایک بڑا عقل مندر اگر انہوں لے کے آگے ساڑی بھی کوئی گل بڑ جڑی ہے اور یمانی چوہ ویبنو لے آوئی ہے انہوں لے آوئی ہے کیونکہ بیکھو نا تُوسہاں پینڈا ہے میں انہوں سے دے آئی واللہ با خدا میں انتہ پتہ ہی نہیں میں انہوں اتھ آرگنائزر کےڑے نے فلان فلان کےڑے نے میں انہوں پتہ maintا دے آج دھاڑے پینڈیج بڑی باریاں ہیں میں انہوں ایک بچے صرف خود کیتا ہے جن نے ٹائم لے آئے اگلے دن میں خبر ملیئے شاہ جی ساڑے نالتے بندے تھوڑے پیسے مقال اندر تو میں آلال اعلان پہ آکے جانا بھائی میں کوئی نہ مکندہ ایجنٹ کوئی آپ پہ بڑے آرہوے تو بڑے آرہوے میں ہوں دا کوئی جواب دار نہیں اسے میں جائیے کہ نہیں آئی نالے میرے نال ڈریکٹ بھی رابطہ ہو سکتا ہے میں اپنا موبیل کر دی بھی خادم نے نہیں دیتا بھائی تون سنو لہتے آخر پیر ویلہ کوئی نہیں کیوں جناب ہے پیر تھوڑی گیاں نہیں سنننی گیاں تھے کندی گیاں سنننی گیاں بندہ تو تھوڑا جا چیڑا ہو جاوے تھوڑا جا چیڑا ہو جاوے تو چیڑا ہو جاوے میں سیکٹری رکھ لے کیوں جدہ نے ملے آنے دن سیکٹری کو رکھے آنے آپ ڈریکٹ مل دے رہے ہیں ایسی جنابہ کی ہے کپڑے خراب اندر پر نہ رو کپڑے بھی چین نہیں لہا کے دیتے ہوئے انہ گندیاں مدیاں نسیننے نال نہیں لانا تو ساں کینوں لانا ہے اس واسطے میرے تو یہ پڑنا مشکل بھی کوئی نہیں میں نے اکثر بچے پہ چند دن شاہ جی ہیں جو گال لوڑی پہن جن دی ہے میں خواہ گال لوڑی پوندی روے ہمنا دے لال دی بار گچ موہ نہیں بھی کھانا وہ سمجھائیے کہ نہیں ہے توجہ فرمائیے بہرحال پھر بھی پینڈا یہاں کو مشورہ تو کتا انہاں مشاعر گئے انہاں انہوں کو شاہد دینی ہے کتا ہے ایسے محبت بولے بولو سبحان اللہ 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 تھوڑے چہرے انگیہ مسکراہت اور سلامت رکھے عزیزان اے کرامی کدر انہاں خبر بندہ یمانی چھو سدنہ ہے مکہ تو یمانی چھو سدنہ ہے بندہ یمانی چھو سدنہ ہے ان دینا کیا ہے ابو جان رہا کھاؤ اے پیسے ہاں دی گال چھت دو جن نے آپ کو دینے آپ بندہ لے آؤ اجڑے میرے نبیدے خلاف اندر نا پیسہ بڑا کٹھا گا رہا ہے تُسی دو کناڑا کال بکھاؤ جے پرسو مسیط نہ بڑھے دکال کرے آئے کوئی نہیں سمجھائی ساٹھی سنیاں دیدہ آدھا سال لاکھ جھندے نے اعلان کر دیا اوہ مسیط بڑھا نہیں ہے مسیطی پیسے دے جاؤ جڑ دے مڑ کوئی نہیں کوئی سمجھائی ہے کہ نہیں ہے تو کوئی جو ٹی میندے دیئے تو اسے تھاندے بکھاؤ اوہ اجڑے پلستر بھی کچھا ہوں دے تو تو رنگ کار چھڑ دے نوانے لائے توت کھڑا ہویا بیرے سمجھائی ہے کہ نہیں ہے اوہ مسجد نہیں ہوں دی جن دے چھ اللہ دے رسول دے خلاف جال ہوں دی ہوئے اتھے بھی بڑی ہی آئی ہے جن دے چھ میرے نبی دے خلاف گلہ ہوں دی آن اللہ دے بابو دے یارانے ایٹھ نال ایٹھ بجا چھڑ دی اوہ تھان کیڑی تھان ہے جتھے یار دے خلاف گل لندی ہوئے تو سمجھائی ہے کہ نہیں ہے خیر ٹائم کافی ہوگا میں دلہ کیسی نوت ادا کرال ہو نردہ آواز کے پنجی منٹ ہوگا تو گڑی بھی بڑی ہے کھندے سامنے لائی ہے توجہ ہے جی آپ پاپ پاپ دی چلو اور میں گل مکمل کرنا محبت نہ بولو سبانہ اللہ اور نہ کہا کوئی گل نہیں پیسے کٹھے گر لینے آ کسے بندے نو گھلو لے کے آوے حضرات دیوکار بندہ تیار ہویا یمن دے اندر گیا حبیب یمن نو ملیا آندہ یو حبیب ساڑھے مکبے دے اندر ایک بندہ جدہ نام محمد ایک بندہ نام ہے اس نام سنیاں سے سمجھ گیا جندا نام پہلے اندر نے کل دی کانا ہے آندہ اے نفذ محمد جدہ نا اندر سے کتاباں بھی بقیدہ مل جاندی انہیں پڑھ کر دکھا ہے کتاباں دے اندر خدا دی کشمیں تیرے تو میرے نبیدہ نا یہ جدہ ہے کوئی جو مرضی کر لوے خالی نا لیندی دیرے تعریف کیوں میں شروع ہو جائے محمد دمانہ پہتے کی ہے ہر زمانہ ہر گھڑی ہر تھاں ہر جگہ ہر ویلے جلدی تعریف ہوئے عزیدہ نا یہ کی رامی قدر آندہ نے حبیب آندہ میں اللہ دا نبی پرسانوں سمجھ نہیں ہوں دی نبی منی یا نام نہیں آتو ذرا ثابت کر کے دے با نبی کوئی نہیں اگوں حبیب یمنی بڑی اکل لڑی گل کی تیئے حبیب یمنی فرما میں نے اللہ دے عبدیا یہوں نبی ہوئے میں کی میں نام نہیں آتو ذرا ثابت کر کے دے با نام نہیں بہت دے ہوئے نبی بہت دے ہوئے نبی کو بندہ آندہ سی بے تو اصحابت کرنے بے یہ جھوٹا ہے استغفراللہ وہ شکہ دے ہوئے سچا تو میں کی میں آپ کا جھوٹا ہے میں کیا لے شرفت جانا ہوں انہیں خلابے انہیں خلابے انہیں خلابے انہیں خلابے انہیں کچھ چکا رہے ہیں آنکھ چکا رہا ہے کچھ بندے یاران دیں گیا ٹو مائچ ران دے ایب جو یاران چلگ گیا ران دے احبابی جی وکار ران دے تا واسطی میاں سا بول دیا فرمن نے قدر نبی دا ایک کی جان نے تے دنیا دارے تمین قدرن بی دا جانن والے تے سونگیں وچ مدین تے قدر پانی دا مچھلی جانے جانے تے یا جانے مرغا پی قدر نبی دا اللہ اللہ جانے تے یا جانے صحابی تے قدر نبی دا نبی دا مالم ہو تے 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 موسیقی خودے چیرے دی کی شان میں نے ایک گل یاد آگی یہ میں سمجھا دیمان خودے چیرے دی شان بدوہا مکھڑا موسیقی 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 بد دوہاں مکھڑا قد ندا تقلوب مجی کا فشمائی فلا نبالیل کا قبلت تردہ بد دوہاں مکھڑا ملے لی زلف مازادک جلائے پایا ہے سبرل ملے ایک کین لوگ کی بابا رب نے یار سجایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد تھی مسل جگتیں نہ ہویا ہے نہ ہونا ہے سمر تارے تچن فل کی محمد دا کھلاونا ہے خدا سے انبر سائی مخاطب ہو کہ مومن نوح میرا محبوب چھوڑا ہے میرا محبوب نعرہ رسالت نعرہ تاکی نعرہ حیدری محمد دوہاں مکھڑا بل لیل زلفاں مازادک جلائے پایا ہے توجہ ہے جی اے بچو کچھ ساتھی اٹھے نہیں اے لنگر آلے نہیں یا تھا گیا بیٹھے نوی آئی آرہ توجہ ہے جی توجہ فرمانا جی توجہ فرمانا انہاں خیال اندھے چیرے اللوں میں بے کھنا اندھے ناڑ پاڑیاں گلنہ بھی کر دیں آئے 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 جنہے گلنہ گلنہ ناڑ بھی آپنا پڑا لیں بھی اچھا ایک اگلی گلنہ جدوں آ جائے نا اٹھنا نہیں اے تقدیر پیان دیئے اے بوجہ اللہ سڑھے یار نو ایک وریونت دیں اے دے میرے حضور حل سنے آیا ہی دے آو جی سڑھے گل سنو حضور فرمایا عمر جائیے وہاں سونے آ تیرے ٹل عمر پاک اندھے نے سونے آنس کائی نہیں جانا دل نہیں لیتے جاں گل کر لیں سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق تود آس ابو بکر صدیق اندھے نے سونے آنس میں مڑا جانا ہوں 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 میں اندھے تو بڑی روشنی پانی آئی پر ہن ٹیم دھوڑے تو جو فرمایا جائے سرکار علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا عمر نچے کالی گل ٹھیک ہے ابو بکر دمشورہ ٹھیک ہے اچھے ساڑے جان نال مندے میں اسی جو آئے دیئے واسطہ ہوتر جانے ہوں اکھا جی یا رسول اللہ میں اپنا موقع پیش کیتا ہے اگر تُس اگے لگ دیتا ہے حضور اگے لگے ابو بکر صدیق نال سنا عمر نال جناب امیر حمدہ نال میرے نبی دے سونی جماعت میرے نبی دے ناز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دے چل دے جس ویلے دروازے دے سامنے گے سارے آتوں پہلے ابو جال اٹھیا ابو لاحب بھی اٹھیا نال حبیب یمنی اٹھڑ گئے ابو جال اندھے تینجو آکھیا یا نہ اٹھیں اساں کیا بے ایمان میں نو منہ کرنا ہے آپ کھلو نئے ابو جال اندھے حبیب اندھے نالک کند یاندھے دو شیر تُردے یارن میں نو پہ دور یان دینے ابو جال اٹھ نہیں تیسا کھا جا رہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شمہ کیا بجھے جس روشن خدا کریں اٹھا بھئی مانک اٹھا بھئی مانک تو انہاں شاید مابوب دی امتت توجہاں نہیں اٹھنا سکتے انہوں بھی اٹھا جاں اٹھ کے کھڑے اٹھے کھڑے اٹھے کھڑے تم کہاں اٹھنی ہے انہاں حجد تُو مرتی ہے نماز سکتی ہے عام قرآن سکتی ہے میں خاصی بندی آتے ہیں اسے نہیں اسے میں جائیے کہ نہیں تم کہاں اٹھتی ہے میں خیر نہ اٹھنے اسے میں جائیے کہ نہیں لوجیکل مقابل توجہ فرمایے نہیں توجہ فرمایے توجہ فرمایے توجہ بھئی توجہ اسنا گال شروع کیتی بھئی گال بڑی توجہ گال شروع ہندی 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 اسے کہا جی سارے گیاں کرنا چھڑی گئے ایک کو گال کر گئے کیڑی اسے کہا جیڑا آسمان تچانا نہیں چڑھ دا میرے نبی نے فرمایا حبیب ہے باک کارلنگ نے ابو جال بولیا تو گال دی گھٹھ گوڑ چھڑی ہے لے گوڑ آئے گال پشاڑی سمجھے چنہ جیڑی تو ہی کار چھڑی ہے اوڑو آسمانات چاننا تے اوہ کی دیکھو تو روٹنا ہے تے کی دیکھو گال تے باک باہ حبیب ہے یمنی ہے باہ باک کھلو جاہا باک کھلو تے جاہا اگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اللہ دے بندیا اوہ چان ایس چان کو روشنی دی بھیک منگ دا ہے سبان اللہ انہوں نے نگلنا دے تو نہیں اسی نا بتا سمجھو ہے دی آپ باپ دی میں تھوڑ دے اشارے سوڑ دا میں بچے ہوں سمجھو ہے دی آپ دے تھوڑ جو ہے بھئی یہ تے چند 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 ترونٹ دا بیک ہے نہیں بھگو نہیں جیدان ترونٹ کیا اوڑو تو کیا متعا جانی ہے انہوں سے کیا بھلے ترونٹ کے بکھاؤ میرے نبی فرمایا پکے ہو اوہ نا خیجی اسی آمنہ اوکے سرکار فرمایا کارا کائنا آو ہونے سے جیڑے بندے مکہ شریف بین ہیں انہوں نے جیڑے بندے تھوڑی جی کتابہ پر دینوں انہوں نے سمجھ لیکھ سکھ دیئے برنا ہونو چکے ناموں نشان اکباری انہوں نے ملنگا رہی ہے وہ بن گیا اتھ ایک پہاڑ سی جندہ نام سی ابو قبیس جبلے ابو قبیس سرکار نے فرمایا اتھ اے آجاؤ اور اتھ اے آئی ستشان حضور بھی آگئے حبیب یملی بھی آگئے سیابا بھی آگئے نامانو کے بھی آگئے سارے ہی آگئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے بڑھ پوچھیا پوچھ علی نے پکے نہیں انہیں کہ سونے آئے ایک ڈال دستہ بہتار فرمایا بول اسے کہ سونے آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگل نبی سرکار دی انگلی دی کیتی ہے میرے نبی نے اینج میں کچھ ہے اینج چھوڑی بیچ رہا کتنی اینج کٹی دی سرکار نے اینج کیتا اس لئے حضور دی انگلی آنج اٹھی نا ایک ٹکڑا اس جبلے ابو کو بیس دے اس پاس سے ایک ایس پاس سے اگلا سین تُسی میرے لوگ بیکھڑا ہے تو دن سمجھے ہو نہیں ہے ابو جاہل اکھان کانج کان توجہ کرے ساڑھی آپ کھانتے جادو تا نہیں گیا مرمول کے ایک کچھ دے پہ آئے ایک کچھ دے پہ آئے ایک کچھ دے پہ آئے اہلان ہوکے ابو بکر شدیق نو آند ہے دھانے میں ٹوٹے آدھی شے آئے مرمول کے مطلب انو ایسی پاس آڈیاں آپ کھا تو کدھر جادو نہ آگیا جادو تے جندے تے ہوئے آوے صرف اندے توں دے سارے انتے جنی آندھا دھانے میں ٹوٹے آئے انہا کہا انہیں آئے یہ کھوپی ہے یہ کھوپی ہے یہ حجی انہیں ٹوٹے آ انہیں آگے لیے کہا سمجھے نہ لیے تمہجھو کرے آجے وہ سکھیا ہوئی تُوٹا کی میں آخر یہ کیسے ہوا انہیں گجڑا ابو بکر شدیق جواب دیتا ہے نا آئے 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 خدا حدی قسمِ سینہ مچل جاسی اگلا جواب سوڑ کے عزیدہ نے گرامی قدر ابو بکر شدیق فرمان دے نا سانو دلیل نہ دا کنی پتا سانو تے با سے نہ پتا اٹھی انگلی چنے آ کے جانو دلی لہا کنیو دیا ب팝 سکول پتا سانو شدیق جانو جاں لوں دیتا ہے انگلی جنہ کی قدمیں سمڑے دیر چمدائے کمیں تُٹیا کمیں جڑیا کمر جانے نبی جانے نارے تکبیر نارے ریسالت چندر بھی اشارتے نچا سکتا ہے چندھلکی وجد اندر منپرسائی لیا سکتا ہے چندھلکی یہودی جے نبواندی نشانی دیکھنا چامن والرشانت پرشانتے ملا سکتا ہے چندر نارے ریسالت چندر سانو کونی پتا سانو کونی پتا با سانو تین رب تک کمیں تُٹیا پنجابی چند دے نا بات تویں آم بلنے لینے بھاویں اسی بیری تولا دے نا بات تویں بیر کھانے لینے اسی بھاویں ککرا تولا دے نا بات تویں بیر کھانے لینے کمیں جڑیا کمر جانے نبی جانے مدینے میں نطف نہ حشر جانے نبی جانے سنا محمد دان قبر جانے نبی جانے سنا ہاں محمد اللہ قبر جانے نبی جانے اللہ اکبر قبیرہ میرے بھائیوں اچھا سلطان بہت سرکار دا ایک شہر صحبت میں بولنے سبانہ محبت نہ بولو سبان اللہ عزیدہ نگرامی قدر 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 حجور نال وفا کر اللہ دی قسمیں میں تھوڑی محبتان تو قربان تسا دل راضی کا شہر میں سید ممبر تک کہہ کے جا رہے ہیں میں تسا بڑی محبت دیتی ہے تو قریرہ تسی روز ہی کر دیں بندیاں دے انداز بھی سی روز ہی بننے ایڈی مسکرات کیا با تسی غلام آمد آئو سرکار دے غلام آئو تسی غلام آئو توجہو ہے جی آپ میں دو شیر سنا سامنے پاک سوڑ میرا پتر توجہو ہے جی سلطان باغو دا ایک شیر پڑی ہے تک بندے دے پیرا دے نو ایک باری آل جاندے دوسان دو اکٹھے آپ کے ایک سلطان باغو دا شیر پھر یارہویں آلے دنا ایک بارہویں آلے دنا ازیدان گرامی کدر پہلے یاروی آلے دا سنما مڑباروی آلے دا سنما یاروی آلے دی شان دے اندر پیرے بہو بولے جا فرما دینے سین سن فریاد پیران دیا پیران دی میری ارز سنی کنے دھرے کے میرا پیڑا اڑی ہمیچے کپ رہاں دی دی جیچھے مچھنا ویند دی دی میری ارز سنی کپ رہاں 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 دی میری پیر بہو فرما دینے حدور دی شان دے اندر پیلے دیا فرما دینے بے بسم اللہ دی میری ارز سنی کپ رہاں دی سری بری آلمیں دی چھک سی آلمیں سارا آمین دایا دایا سارا آمین موسیقی اللہ نے کلی پھر مقا دیتا انشاء اللہ